بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھر ویدو مخوابات میں آپ کو بہت شارہ ویلکم اور آج ہم سیکھیں گے کہ اس سرحہ پیاز کو اچھے سے ہم پرائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بردن کا انتخاب اچھے سے کرنا ہے فلیٹ بردن آپ نے بلکل نہیں لینا بردن اس طرح کا لینا ہے کہ تھوڑا گہرا ہو جس میں آئل آپ ڈالنے اور پیاز جب آپ ڈالنے فرائے کرنے کے لئے تو وہ اچھے سے ڈپ ہو جائے تو کیا کرنا ہے کہ میڈیم فلیم پر آئل کو اچھے سے آپ نے ہیٹ اپ کر لینا ہے اگر آپ ڈالتے ہیں اپنی پیاز تو وہ بلکل بھی اس کا رزلٹ آپ کو اچھا نہیں ملے گا آپ نے آئل کو بہت اچھے سے گرم کر لینا ہے میڈیم فلیم پر نہ ہی لو فلیم پر نہ ہی تیز آنچ پر اس کو بلکل میڈیم درمیانی آنچ پر اس کو اچھے سے آپ نے گرم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی پیاز جو ہے وہ اس میں شامل کر دینا ہے تو پیاز جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اس میں کیونکہ آئل میرا اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے پیاز اور آئل کی مقدار آپ نے اس طرح سے لینی ہے کہ پیاز فل ڈوبی ہوئی ہو اب میں ڈال رہی ہوں مگر جب میں ہلاوں گے اس کو چمچ کے ساتھ اپنے تو یہ بلکل دیکھیں اس طرح سے ڈوب چکی ہے اور اس کے اندر فل ڈپ ہے انہیں ڈیپ فرائے کرنا ہے اس کو اس کو بلکل میڈیم آنچ پر سب سے پہلے ہم میڈیم آنچ ہی رکھیں گے تو چمچ سے بار بار ہم اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ پیاز جو ہے وہ ہماری بیلنس میں رہے کیونکہ سائڈوں سے براؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو ہلاتے نہیں ہیں تو وہ سائڈوں سے ہی براؤن ہوتی ہے سینٹر کا جو پارڈ ہوتا ہے وہ پیاز کا وہ براؤن نہیں ہوتا اچھے سے جیسے ہی پیاز کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آنچ کو ہم بلکل سلو کرنا ہے پھر سلو آنچ پر اس کو فل جو فرائے ہیں پیاز وہ ہو جائے گی تو اس کا ریزرڈ بھی ہمیں اچھا ملے گا اور پیاز بھی ہماری بہت زیادہ کرکوری ہوگی اور براؤن بھی اچھی ہوگی یعنی نہ ہی زیادہ بلیک ہوگی اور نہ ہی ڈالک براؤن ہوگی بلکل لائٹ براؤن اس طرح سے اگر آپ پیاز کو فرائے کریں گے تو آپ جس بھی آئٹم کے لئے آپ کر رہے ہیں چاہے وہ بریانی ہے چاہے وہ دلیم ہے چاہے آپ نہاری کے لئے کر رہے ہیں جس بھی چیز کے لئے آپ کو پیاز چاہیے فرائے ہوئے ہیں اس طریقے سے کرین شاہ ہوا بہت اچھی پیاز آپ کی فرائے ہوگی تو ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیاز کا جو کلر ہے وہ چینج ہونے لگے تو آنچ کو ہم دھیما کر دیں گے بلکل سلو فلیم پہ اس کو ہم فرائے کریں گے اچھا جی جنہوں نے چینل سبسکرائب کر دیا اور جنہوں نے نہیں ابھی تک کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کومنٹس کیا کریں لائک اور شیئر بھی لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو فل واج کیا کریں جب جیسے ہی پیاز کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہونے لگے تو آپ نے پاس کھڑے رہنا ہے خیال رکھنا ہے جو سائڈوں سے پیاز ہماری فرائے ہو رہی ہے اس کو سینٹر میں کرنا ہے اور جو سینٹر سے ہے اس کو ہم سائڈ پہ لے جائیں گے آنچ میری بلکل سلو ہے پہلے میڈیم تھی اور ابھی سلو ہے ساتھ ساتھ میں چمچ بھی اس طرح ملاتی جا رہی ہوں جیسے ہی اس کا کلر تبدیل ہونے لگے چمچ کو ہم نے زیادہ ہی لانا ہے تاکہ یہ بیلنس میں رہے اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے فل فرائے کر کے نہیں اتارنا ہے فل براؤن کر کے اس کو بلکل بھی نہیں اتارنا لائٹ سی براؤن ہو جائے تو ہم اس کو اپنے چھلے سے اتار دیں گے فلیم کو ہم آف کر دیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو چکی ہے اور میں نے ایک چھرنی لے لیا اس کے نیچے ایک بٹن رکھ لیا تاکہ آئل ریلیز ہو جائے تو اس طرح ہی ہمیں پیاز جائے سیم اسی طرح کہ اگر آپ پیاز کا کلر نکال کے اس کو فرائے کر کے نکال دیں گے تو بعد میں اس کا کلر آپ دیکھیں گے جس طرح کا براؤن آپ کو چاہیے اس طرح آپ کو مل جائے گا پیاز کو اس طرح سے سائٹ پہ کر دیں گے اور سینٹر سے ہم جگہ بلکل خالی ہو جائے گی اس سے کیا ہوگا کہ پیاز کا جتنا بھی آئل ہے وہ سینٹر سے ریلیز ہو کے آپ کے بٹن میں چلا جائے گا اور بلکل آئل فری آپ کو فرائے کی ہوئی پیاز اچھے سے مل جائے گی بہت ہی کرکری ہے کرسپی بلکل اس طریقے سے آپ فرائے کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی اچھی پیاز آپ کی فرائے ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی کتنا اچھا آ رہا ہے اس کا تو مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہے آباد رہیں دیکھیں کس طرح کرسپی ہے یہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو پھر ملوں گی تب تک کیلئے دیجئیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی